اور سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سوروردیہ کے بہت بڑے شیخِ طریقت بن چکے تھے حضرتِ شیخِ مجدد وہاں پہنچے دہلی دہلی میں آپ کے ایک ہم سبق تھے جن کا نام ہے ملہ حسن کشمیری رحمت اللہ علیہ یہ مرید تھے حضرتِ خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ علیہ کے خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ علیہ یہ ہیں ترک، خلجی ترک ان کے شیخ نے انہیں حکم دیا کہ بابا تم ایسے کرو اڑیا چلے جاؤ، ہندوستان چلے جاؤ اللہ تم سے وہاں ایک کام لے گا جاؤ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ایک شہباز وہاں تیرے ہاتھ آئے گا تم وہاں جاؤ ٹھیک ہے حضرتِ خاجہ باقی بللہ اپنے شیخ کے حکم سے چلے جب سرہند شریف پہنچے تو انہیں ایسے لگا جیسے یہاں ایک کتب ہے کتب علماء کو دیکھا لیکن وہ کتب کی شکل کہیں نظر نہ آئی شکل بھی دکھائی گئی وہاں آپ نے خواب دیکھا یہ خواب آپ نے اپنے مرشد خانے میں دیکھا تھا کہ ایک مرتبہ وہ سو رہے ہیں تو توتا یہ توتا جو ہے یہ ان کے اوپر ایک درخت ہے وہاں ان کے بیٹھ گیا ہے خواب میں ہی سوچتے ہیں کاش یہ توتا کبھی میرے ہاتھ پہ آنکے بیٹھ جائے نا دل میں آنا تھا کہ وہ شاک سے اڑا اور حضرتِ خاجہ باقی بللہ کے ہاتھ پر بیٹھ گئے توتا پھر حضرتِ خاجہ باقی بللہ نے اسے کچھ کھلایا تو اس نے بھی نہ اپنے موں سے کوئی چیز حضرتِ خاجہ باقی بللہ کے موں میں ڈالی بڑی مٹھی چیز تھی انہوں نے اپنے شیخ سے جب عرض کیا تو حضرتِ خاجہ امکنگی نے فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے توتا ہے ہندوستان کا جانور تو تمہیں ہندوستان جانا ہے تب آپ ہندوستان تجریف لائیں ادھر حضرتِ مجددِ الفِ ثانی جب حج کے ارادے سے دلی پہنچے تو ملہ حسن کشمیری کہنے لگے یہاں ایک بزرگ ہیں کیا حرج ہے اگر تم ان کی زیارت کر لو تو نقشبندی بزرگ ہیں بہت کامل ہیں اور یہ ملہ حسن کشمیری حضرتِ مجددِ الفِ ثانی کے کلاس فیلو بھی تھے سیالکوٹ میں ایک بزرگ گزرے ہیں ملہ کمال کشمیری ان کے نام کی مسجد آج تک سیالکوٹ میں موجود ہیں ایک مرتبہ میرے حضرت نے میرے دادا مرشد نے مجھے فرمایا تھا تم سیالکوٹ جاؤ اور وہاں جو مسجد ہے نا ملہ کمال کی وہاں دورکات پڑھ کے آو تو ان کے حکم پر میں نے اس مسجد میں حاضری بھی دی تھی یہاں حضرتِ مجددِ الفِ ثانی پڑھتے بھی رہے کلاس فیلو تھے تم اللہ حسن کشمیری کہنے لگے کیا حرج ہے اگر آپ حضرتِ خاجہ باقی بلہ کے پاس چلو فرمایا چلو اب زیارت کرنے گئے بس دیکھا نا حضرتِ خاجہ باقی بلہ نے تو جو کتب کی نشانی سرہند میں نظر آئی تھی وہی حلیہ سامنے موجود تھا بڑی محبت سے ملے فرمانے لگے آپ حج کو جا رہے ہو اگر کچھ عرصہ ہمارے پاس رہو تو کیا ہے ہماری خاش ہے ہم مل بیٹھے حضرتِ شیخِ مجدد نے بھی عرض کیا بلکل ٹھیک ہے میں حاضر ہوتا رہوں گا ایک دن گئے اور دوسرے دن طبیعت نے جو شمارہ حاضر ہوئے تو کہنے لگے مجھے اپنا ہی مرید بنا لیجئے حضرتِ خاجہ باقی بلہ کے حضرتِ مجددِ الفیثانی مرید بن گئے اور یہ خاجہ باقی بلہ کون ہیں ان کا واقعہ میں آپ کو دو تین بار سنا چکا ہوں یہ بڑے فقیری پسند تھے یا اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے بزرگوں کی کوئی بزرگ ہوتا ہے شہنشاہی انداز میں رہتا ہے اور کوئی بزرگ ہوتا ہے فقیری انداز میں زندگی بسر کرتا ہے سرکارِ غوثِ عاظم پیروں کے پیر رضی اللہ عنہ بڑی بادشاہنا زندگی گزارہ کرتے تھے شہنشاہ پیر تھے بادشاہ وقت حاضر ہوتا نظرانہ لے کر توڑے اشرفیوں کے فرماتے لے جا مجھے تیرے ان اشرفیوں کے توڑوں کے ضرورت نہیں ہے زیادہ اسرار کرتا تو وہ ہاتھ پکڑ کے نہ یوں دبایا تو ان کے نیچے سے لہو نکلنے لگا فرمایا ظالمہ غریبوں کا خون چوس چوس کر تو فقیروں کو نظرانے پیش کرتا ہے اگر تیری نسبت سرکار کے ساتھ نہ ہوتی تو سرکار کے چاچا کی اولاد میں سے نہ ہوتا اتنا دباتا کہ خون تیرے محل کی سیڑھیوں تک جاتا ہے وہ شہنشاہ زندگی بسر کرتے تھے اپنی مرضی سے اور خواجہ باقی باللہ یہ فقیری زندگی بسر کرتے تھے بس اتنا ہی جتنا کچھ گزارا ہے ان کے پڑوس میں ایک نانبائی روٹیاں پکانے والا تنور والا رہتا تھا وہ تار میں رہتا تھا کب مجھے خواجہ کی خدمت کا موقع ملے کئی لوگوں کو اللہ نے نیک طبیعت بنایا ہوتا ہے وہ تار میں رہتے ہیں کہ کب کسی اللہ والے کی خدمت کا موقع ملے وہ پھر خالی کبھی نہیں گئے ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی آدھی رات کا وقت تھا وہ تنور اپنا بند کرنے ہی لگا تھا کہ دیکھا کہ مہمان آگئے حضرت خواجہ کے اس نے دیکھا نا خواجہ کے گھر مہمان آگئے تو اس نے فٹا فٹ روٹیاں پکائیں دال اس کے پاس تھی وہ لی وہ اندر بیٹھے خواجہ پریشان ہے میں ان کو کہاں سے کھلا ہوں اب یہ آئے ہیں رات کا وقت ہے مہمان ہے اللہ کی رحمت ہے اچانک اس نے دروازے پر دستک دی نانبائی حاضر ہوا حضور یہ مہمانوں کے لیے کھانا قبول فرمائی ہے حضرت خواجہ باقی بلہ بڑے ہی خوش ہو گئے اور یہ بات کسی عام آدمی نے نہیں لکھی کہ میں نے کسی ایسی کتاب سے پڑھ کے سنا دی ہو حضرت شاہ عبدالعزیز مہدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی کے اندر یہ انہوں نے یہ بات نکل کی ہے اقرأ بسم ربك اللذی خلق اور علماء دیوبان کے مدرسوں کی جو تنظیم ہے نا وفاق المدارس اس کے صدر مولانا سلیم اللہ خان انہوں نے بھی بخاری کی شرعہ کے اندر اس بات کو نکل کیا ہے حضرت خواجہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے یہ ہوتے ہیں بادشاہ کار روٹی نہیں آنے والے کو کہہ رہے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے اس نے کہا جی رہنے دیں آپ نے مجھے کون سا دینا ہے اور فرمایا مانگ تو صحیح کیا مانگتا ہے اس نے کہا جی رہنے دیں آپ نے دینا وینا نہیں فرمایا ہم وعدہ کرتے ہیں تجھے دیں گے مانگ اس نے کہا جی پھر مجھے بھی باقی بلہ بنا دی اور فرمایا جانے دیں جانے دیں غصے کو تُو نے کیا مانگ لے اس نے کہا جی مجھے پہلے پتا تھا آپ نے دینا تو کچھ ہے نہیں اور فرمایا کچھ اور مانگ لیں اس نے کہا نہیں حضور دینا ہے تو یہی دیں وگرنا مجھے کچھ اور چاہیے ہی نہیں اور فرمایا جانے دے غصے کو نہیں جناب دینا ہے تو دیو نکر خامخواہ گلہ دینا نہ کرو فرمایا اچھا اندر آیا اس کو اندر لے گیا ہے سینے سے لگایا یہ توجہ جو ہے نا اس کی کئی قسمیں ہیں ایک ہے توجہ اتحادی خاجہ باقی بلہ نے توجہ اتحادی ڈالی اور اللہ تعالی نے اسے بھی باقی بلہ بنا دیا جب دروازہ کھلا نا تو اندر سے دو باقی بلہ برامد ہوئے ایک اصلی اور جو دوسرا بنایا گیا تھا فرق کتنا تھا جو اصلی باقی بلہ تھا وہ ہوش میں تھا اور وہ جو دوسرا تھا وہ مدہوش تھا کیونکہ برطن چھوٹا تھا نا چیز زیادہ پڑ گئی تھی وہ بس بچارہ پھر تین دن کے بعد دنیا ہی چھوڑ کے چلا گیا تو حضرت خاجہ باقی بلہ وہ ہے تو حضرت مجدد الفیسانی ان کے مرید بن گیا ہے کیا خوشبخت لوگ ہیں جن کو استاد نیک مل جائے کیا خوشبخت لوگ ہیں جن کو شیخ اچھا مل جائے اور کیا خوشبخت ہیں وہ لوگ جو کسی نیک گھرانے میں پیدا ہو جائے آگے تو پھر اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے نا اچھا خیر حضرت خاجہ باقی بلہ تقریباً تین چار مرتبہ حضرت باقی بلہ کے ہاں آئے اور گئے حضرت باقی بلہ نے جب تربیت فرما دی تو خود مرید کرنا چھوڑ دیا کہا بس جی ہمارا کام اتنا ہی تھا اب تم جانو تمہارا کام جانے اب ہمارے مریدوں کو بھی تم ہی سنبھالو تو دو صاحب زادے تھے دو بیویوں سے حضرت خاجہ باقی بلہ کے ایک خاجہ عبید اللہ انہیں خاجہ کلان کہتے ہیں اور دوسرے خاجہ عبداللہ جنہیں خاجہ خرد کہتے ہیں یہ دونوں ہی کی تربیت پھر حضرت امام ربانی کے ہاتھ میں آئے اچھا اکبر جب مر گیا تو اب دور آ گیا اس کے بیٹے کا جس کا نام ہے جہانگیر جہانگیر کے زمانے میں بھی یہی چیزیں چلتی رہی جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے تیرہ سال تک چپکے چپکے سے تبلیغ فرمائی پہلے پھر کھل کے تبلیغ فرمائی لڑائی وغیرہ مقابلے پر نہیں آئے تیرہ سال تک اسی طرح حضرت مجدد الفیسانی رضی اللہ عنہ بھی اکبر کے دور تک بلکل چپ کر کے اپنا کام کرتے رہے اس کو مرید بنا لیا اس کو مرید بنا لیا جو خاص درباری تھے ان کو مرید بنا لیا یعنی سلطنت کی اندر اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے حضرت مجدد الفیسانی اپنی حکمت عملی پر کار فرماتے جب زمانہ آیا جہانگیر کا تو امام ربانی کا اثر رسوخ بہت حد تک بڑھ چکا تھا اور یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں کسی کا اثر برداشت نہیں کر سکتے آپ پارٹیاں دیکھ لیں پارٹی ہیڈ بھی ہمارے پاکستان میں برداشتی نہیں کرتا کہ کرتا ہے برداشت نہ کوئی نمبر دو ایسا نہ ہو جائے جو میری سیٹ چھین لے یہ ان کو بس فکر ہوتی اپنی کرسی کی اللہ والوں کو فکر ہوتی ہے اپنے خالق مالک کی رضا کی آیا اب جہانگیر جو تھا اچھا یہ تھا تو سننی جہانگیر لیکن اس نے شادی کی ہوئی تھی شیعہ عورت کے ساتھ نور جہان نور جہان کا بھائی آصف جا یہ اس کا وزیر تھا وہ بھی شیعہ اب ان کو حضرت مجدد سے بڑی چڑھ تھی کیونکہ شیعیت کی بنیاد کیا شیعہ سب سے پہلی سیڑھی یہ چڑھاتا ہے کہ حضرت علی حضرت ابو بکر سے افضل ہے یہ پہلی سیڑھی ہے شیعیوں کی تو حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی نے شیعوں کے توڑ میں فتوہ دیا کہ جو بھی مولا علی کو چوتھے نمبر پر نام مانے حضرت ابو وہ بندہ اہل سنت سے خارج ہے اہل سنت نہیں ہمارے اندر بھی کئی شیعہ گھسے ہوئے ہیں ہمارے اندر بھی جب سعید اصد یہ مسئلہ بیان کرتا ہے تو بڑے جلتے ہیں بڑے کھڑتے ہیں پر میں کیا کروں میرے ایک ہاتھ میں دامن ہے امام ربانی مجدد الفیسانی کا اور دوسرے ہاتھ میں دامن ہے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رزا خان کا ان دونوں نے سنیت کی نشانی یہی بیان کی ہے کہ سنی ہے ہی وہ جو پہلے نمبر پہ ساری امت میں ابو بکر صدیق کو مانے پھر عمر فاروق کو مانے پھر اسمان غنی کو مانے پھر چوتھے نمبر پہ علی مرتضی کو مانے سارے جسمی سارے شالد سارے حیدر اللہ ترے تیری مجد اللہ معاف تیری مجد اچھا تھا تو وہ سنی لیکن کھیلتا تھا اپنی بیگم نور جہاں کے ہاتھوں میں کون جہاں گئے اس نے ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے حضرت عمر فاروق کی شان میں بکواس کی کیونکہ شیعہ کی عادت ہے جہاں اس کو موقع ملتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں سیدنا عمر فاروق کی شان میں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں سیدنا عثمان غنی کی شان میں بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو نور جہاں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں بک بک کی تھا شراب کے نشی میں لیکن اندر ایمان کی چنگاری تھی اس نے ایک تھپڑ مارا نور جہاں کو کہنے لگا جان نم جان دادا ام ایمان دادا اے میری جان میں نے تجھے جان دی ہے ایمان نہیں دیا خبردار آج کے بعد میرے سامنے صحبہ پر سبو شتم نہیں کرنا اچھا اب اس نے اس کے بھائی نے عاصف جان سازش کی ایک مولوی تھا بدخشاں کے رہنے والا قابلی اس نے حضرت سید انا مجدد الفیسانی کے جو مکتوبات ہیں ان مکتوبات میں کچھ ہیر پھیر کر کے ان پر کفر کا فتوہ لگایا اور کفر کا فتوہ لگایا یہ کہہ کر کہ یہ جو شیخ احمد ہے اپنے آپ کو ابو بکر صدیق سے بھی افضل کہتا ہے اس لیے یہ واجب القتل ہے اور پراپ گھنڈا اتنا شدید کیا کہ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی سے دیلوی رحمت اللہ علیہ جیسا بندہ بیس پراپ گھنڈے کے چکر میں آگیا انہوں نے بھی کہاں یہ تو شیخ احمد بڑا پاپی آدمی ہے یعنی وہ بھی فتوہ لگانے والوں میں شامل ہو گئے اب وزیر نے بادشاہ تو سمجھایا اس کا اثر بڑا ہے یہ تیری حکومت کے لئے خطرہ ثابت ہوگا اس کو پکڑنے سے پہلے جو اس کے مرید ہیں درباری جنرل فوج کے اندر انہوں سب کا تبادلہ دور دراز کرو پہلے نمبر میں تبادلہ دور کیا گیا پھر حضرت مجدد کو انہوں نے بادشاہ کے دربار میں بھولایا جب بادشاہ کے دربار میں حضرت مجدد آئے تو حضرت مجدد نے سیدھا سیدھا جا کے کہا سلام علیکم اکبر کے دور سے ایک بری رسم یہ چلی آ رہی تھی کہ سلام کی جگہ پر وہ سجدہ کر دی بادشاہ کو تو مجدد پاک نے سجدہ نہیں کیا اس کو یہ کون سا دور تھا جب بغیر وجہ بتائے کسی کی گردن اڑا دی جاتی تھی آج کے دور میں بھی لوگ چاپ لوس بہت ہے حالانکہ سپریم کوٹ آزاد ہو چکی ہے مارش اللہ کے دور میں بھی اتنی سختی نہیں ہوتی جتنی سختی اس دور میں تھی انہوں نے شور مچایا بادشاہ سلامت اس نے دربار کے آداب کی خلاف وردی کی فرمایا یہ سر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے کسی اور کے آگے نہیں جھکتا یہ سر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا کسی اور کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا کیونکہ غیر اللہ کو تعظیما سجدہ کرنا بھی حرام ہے نجائز ہے جائز نہیں ہم پر لوگ الزام لگا دیتے ہیں یہ سنی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں یہ فلان کو سجدہ کرتے ہیں کئی بار ڈنکے کی چوٹ کہ چکا ہوں پھر بھی میں کہتا ہوں ہم پر سجدے کا الزام لگانا یہ بالکل بکواس ہے بالکل جھوٹ ہے ساری کائنات میں سب سے بھی نہیں رہا میں پچیس مرتبہ یا چھبیس مرتبہ مدینہ طیبہ کا سفر کر چکا ہوں کبھی آمنہ کے لال کی قبر انور کو سجدہ نہیں کیا کسی اور کی قبر کو کیسے سجدہ کر سکتے ہیں ہمارے نزدیک غیر اللہ کو سجدہ کرنا اسی طرح حرام ہے جس طرح سور کھانا حرام ہے سجدہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لئے فروا نہیں گردن نہیں جھکے گی نہیں جھکے گی گردن اب انہوں نے کہا یہ گردن نہیں جھکتی تو اس کو جھکانا تو ہے اچھ ابھی کس طرح جھکائیں اس کو بھئی اس کو اس طرح جھکائیں کہ اس کو دوبارہ بلائیں حضرت مجدد کو دوبارہ بلائیا گیا اس طرح محبت سے دروش پڑھ دیجئے سيئے 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 ڈیو ایسی اللہ علیہ وسلم داخلے کے لیے ایک چھوٹی کھڑکی بنائی ہے کہ یہاں سے آپ اندر آئیں گے اور آدمی کی عادت کیا ہے کہ جب داخل ہوتا ہے تو پہلے سار اندر کرتا ہے تو جہانگیر نے سوچا بس ہم کہہ دیں گے کہ انہوں نے سجدہ کری لیا ہے لیکن اللہ کی شان حضرت مجدد جب داخل ہونے لگے تو سار اندر نہیں کیا پہلے قدم مبارک پیرگے کی تھے پہلے اب اللہمہ اقبال نے بھی حضرت شیخ کی اس بات کا ذکر کیا ہے مجھے وہ شیر لکھے ہوئے تھے یہاں صفحہ بھول گیا پتہ نہیں کونس کا ہے ہے کسی کو یاد بھئی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہت پر حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہت پر وہ خاک کے زیر فلق ہے مطلع انوار گردن نہ چکی جس کی جہانگیر کے آگے اللہ نے کیا جس کو بروقت خبردار اللہ نے کیا جس کو بروقت خبردار ان کا تذکرہ ہو سکتا ہے اگلے جمعے بھی چلے انہوں نے دو سال قید میں گزارے وہ جو تینک کمانڈر انہوں نے ایک مرتبہ بغاوت کی جہانگیر کو گریفتار کر لیا اب حضرت مجدد نے جواب انہوں نے لکھا کہ بادشاہ کو چھوڑ دو میرا کام حکومت پر قبضہ کرنا نہیں ہے میں تو بادشاہ کو سیدھے رستے پر لانا چاہتا ہوں جب انہوں نے کہا جی ہم اپنے پیر کے حکم پر آپ کو چھوڑ رہے ہیں تو اب بادشاہ کی قائع پلٹی اس نے کہا جی آپ کو ہم رہا کرتے ہیں فرمایا نہیں ہم رہا نہیں ہوں گے جب تک ہماری یہ شرطیں نہیں مانی جائیں حضرت مجدد نے بادشاہ سے وہ شرطیں منوائیں جس کے بعد اسلام کا اروج پھر شروع ہو گیا اب دیکھئے ہر صدی میں ایک دو تین چار لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مجدد کہا جاتا ہے جو دین کا اصل چہرہ پیش کرتے ہیں ہر صدی کے مجددین کے بارے اختلاف رہا ہے کسی نے کہا یہ مجدد کسی نے کہا یہ مجدد ایک گروپ نے کہا یہ مجدد ہے اس صدی کا دوسری صدی دوسرے لوگوں نے کہا یہ مجدد ہے پر قربان جاؤں حضرتِ سیدنا مجددِ الفِ ثانی کے ہر دور کے علماء نے کہا گیارویں صدی کے مجدد ہیں تو حضرتِ شیخِ مجددِ الفِ ثانی حضرتِ مجددِ الفِ ثانی وابی بھی انہیں مجددِ الفِ ثانی مانے جو بندی بھی انہیں مجددِ الفِ ثانی مانے اور سننی تو ہے ہی ماننے والے نہ ہم بھی انہیں مجددِ الفِ ثانی مانے تو میں اکثر اوقات ایک تجویز دیا کرتا ہوں کہ یارو یہ جھگڑے ختم ہونے چاہئے کب تک ہم لڑتے مرتے رہیں گے لیکن منڈا منڈا نہیں پاؤنا ایسے کر لو حضرتِ مجدد کو تم بھی مجدد مانتے ہو ہم بھی مجدد مانتے ہیں تو پھر ایسے کر لیتے ہیں نا دیکھ لیں گے حضرتِ مجدد نبی پاک کو نور مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے اگر نور مانتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے ساری کائنات سے پہلے مصطفیٰ کا نور بنایا ہے تو بھئی آو نا اس پر اتحاب کر لو پھر دیکھ لیتے ہیں حضرتِ مجدد عصالِ ثواب کے قائل تھے کہ نہیں تھے اگر وہ عصالِ ثواب کے قائل تھے وہ کہتے تھے ثواب پہنچتا تو پھر بھی تم بھی مان لو ہم بھی مانتے ہیں خود لکھتے ہیں مجدد صاحب کہ میں پہلے سرکار کا ختم دلاتا تھا نا تو حضرتِ عائشہ کا نام نہیں لیتا تھا ایک دن سرکار کی زیارت نصیب ہوئی فرما ہے اے احمد تجھے پتہ نہیں ہم روٹی عائشہ کے دسترخان پر کھاتے ہیں اور پہنچتا ہے تو بھی تو سرکار نے کہا نا عائشہ کا نام بھی نیا کر اگر حضرتِ امامِ ربانی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی پاک کو غیب کا علم اطاف فرمایا تو تم بھی مانو ہم بھی مانیں اگر امامِ ربانی فرماتے ہیں سرکار جہاں چاہے جلوہ گری کر سکتے ہیں تو تم بھی مان لو ہم بھی مان لیں جھگڑے ہی سارے ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کے دامن سے وابستہ رکھے حضرتِ مجدد نہ ہوتے پتہ نہیں یہ مسجد بھی ہوتی کے نہ ہوتی پتہ نہیں میں اور آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتے کے نہ ہوتے یہ جو ہم آج کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں میں یار پچھلے تو پچھلے جمعہ رہنمائی تھے فرما دیتی سے دار صاحب کی بیٹی کا منگل کے دن ناپریشن ہے دعا فرما ہے اللہ تعالی اللہ تعالی میری اور آپ کی سب کی آنکھیں اولاد کی وجہ سے صحت کی وجہ سے رزق کی وجہ سے تھنڈی رکھیں اللہ تعالی یہاں بھی آنکھیں تھنڈی رکھیں اور وہاں قبر میں بھی اور حشر میں بھی آنکھیں تھنڈی رکھیں جس بیٹے نے دیئے یہ کتاب یہ سامنے آگیا آو بیٹے بیٹے جس نے یہ کتاب دی ہے واہ واہ ماشاءاللہ حاجی خلیل صاحب نے دو ہزار روپیہ حسبِ دستور مدرسہ کے لئے عطا کیا ہے یہ کتاب تو اڈی ہے یا کنین کتاب ہے آو جی آپ دی کتاب ہے جی والیکم اللہ علیہ وسلم جو بچہ ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا کیا اس کو غسل اور کفنِ مسنون دیا جائے گا نہیں وہ بچہ جو زندہ پیدا ہوا سانس لیا رویا تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا اس کا نام بھی رکھا جائے گا جنازہ بھی پڑا جائے گا اور اسے دفن بھی کیا جائے گا لیکن جو مردہ پیدا ہوا اس کے ساتھ نہیں کچھ کیا جائے گا یہ بیٹے کیا ہے آپ کو پتہ چلا یہ تو میں نے نہیں کہا مفتی صاحب جھوٹ بول سکتے ہیں کی نہیں بس اچھا ایک منٹ اور مفتی صاحب نے سنی سنائی بات لکھی ہے یا وہاں موجود تھے اس میں سنی سنائی بات انہوں نے کیا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کفا بِالمرِ قَذِبًا اَنْ يُحَدِّسَ بِكُلِّ مَا سَمِيَ ہر سنی سنائی بات اگے کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں علم ہونا اور چیز ہے اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو نبوت دی کب تھی یہ ہے اصل سوا بتاؤ نبی کی غایت کیا ہوتی ہے نبی آتا کیوں ہے اس وقت کن کی اسلام مقصود تھی جب آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھی نبوت تو اس وقت دی تھی نبی کیوں بنایا اس وقت نبی بنانے کا مطلب کیا تھا یوں کہو اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا اللہ نے اعلان کر دیا تھا نبوت تو بیٹا جی غارِ حرام میں ہی ملی ہے اس سے پہلے تو نہیں ملی نا حدیثِ پاک ہاں نہیں یہ نہیں فرمایا کیا فرمایا کن تو نہیں یہ وہاں چلو ابھی آدم بنے نہیں تھے اس سے پہلے لفظ کیا صاحبہ نے کچھ پوچھا تھا کیا پوچھا تھا حضرتِ جعبت نہیں مطاب واجبت لکن نبوت آپ کے لئے نبوت واجب واجب کا کیا مانا ہے سرکار فرماتے ہیں منظار قبری واجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر انور کی زیارت کی کیا مطلب ہے واجب ہونے اسی وقت مل گئی یا اس کا نام لکھا گیا بتاؤ فرماتے ہیں آقا آپ کی نبوت کا اعلان کب ہوا تھا فرمایا آدم بنے نہیں تھے میری نبوت کے ڈنگ کے اسی وقت بجھنے شروع ہو گئے تَرِ تَبِّ تَرِ سَارَ تَرِ حَرِ تَرِ حَرِ تَرِ تَرِ مَدَد تَرِ تَرِ مَدَد تَرِ تَرِ مَدَد یہ کتاب کس کی ہے؟ حضرت کی ٹھیک ہے؟ پہلے ذرا میں ان کو کرلونا آپ کو پھر نے آپ کی میربانی ذرا یہ ذرا مشابہت نمبر چھے آلہ حضرت نے لکھا ہے یہ پڑھ کے سناؤ ہاں جی بس بس کتنا ہی کافی ہے؟ سرکار کو فضیلت کب حاصل ہوئی؟ جی جی اس سے پہلے تو نہیں تھی نا یہ آلہ حضرت کی کتاب ہے نا آلہ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اچھا مطلب یہ ہے؟ ساری پڑھ لینا بیٹے لیکن ایک بات ہے جن کے دلوں میں کوڑ ہوتا ہے نا وہ میرے مخالفین کی ذرا سی بات سن کر نہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب میں کوئی حوالہ پیش کرتا ہوں کہتے ہیں مجھے سوچنا پڑھے گا پڑھنا پڑھے گا دیانت اس کا نام نہیں ہے یہ پڑھو یہ آلہ حضرت کا ہے فتح و رضویہ یہ پڑھو کیا لکھا ہے؟ جی یہ والا بھی اور یہ والا بھی نہ کون سی رجب کو؟ ستائیس رجب کو؟ اب یہ رجب کا مہینہ عالمِ ارواح میں تھا تو ستائیس رجب کو سرکار فرماتے ہیں مجھے نبوت عطا ہوئی اب آگے بھی پڑھ لیجی حضرت عبو رہلا فرماتے ہیں ہاں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیے فلم نہیں دیکھنے کون؟ کون؟ وہ پہلے بھی پڑھ جو نا تھوڑا سا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی اب آلہ حضرت کیا کہتے ہیں آپ کے دائشی نبی تھے یا اس تاریخ کو نبوت ملی اس نے تو یہ فرما رہے ہیں کہ رجب کو ملی ہاں دی نہیں وہ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی سند میں کچھ زوف ہے وہ ربی الاول یا رمضان کی بات ہے ملی تو دنیا میں ہے نا بس پھر جگڑا کیا ہے جگڑا یہ ہے کہ کسی مولوی نے کتاب لکھی میرے خلاف اور اس میں لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اس کو جلسوں پر نہ بلایا کرو جگڑا صرف یہ ہے جگڑوں جلسوں پر نہ بلایا کرو مقالات کازمی نبی تھے کا کیا مطلب ہے مطلب کیا مطلب ہے اس وقت نبی اس وقت نبی کا کیا مطلب ہے دیکھو بیٹھ جو اب میں سمجھ جاتا ہوں اصل میں لوگوں کو سمجھ ہوتی نہیں ہے وہ خام خانہ اطراز شروع کر دیتے ہیں نبی کی ایک ہوتی ہے غرض و غائط بیٹے نبی کے لیے انسان ہونا شرط ہے کہ نہیں ہوا انسان نبی کی ڈیفینیشن ہے یہ ہے بَعَصَهُ اللَّهُ لِتَبْلِيْغِ الْأَحْكَامِ اللہ انسان پر وحی کرتا ہے کہ میرا یہ حکم آگے پہنچا نبی وہ ہوتا ہے عالمِ ارواح میں سرکار بصورتِ انسان نہیں تھے ٹھیک ہے نا نور اور روح کی صورت میں تھے سرکار کی نبوت کے ڈنگ کے اسی وقت اللہ نے بجا دی ہے ابھی اس کو نبی مجازن کہا گیا ہے یا یوں سمجھو کہ نبی کی حیثیتیں ہوتی ہیں دو ایک تعلق ادھر ہوتا ہے اور ایک تعلق ادھر ہوتا ہے اس تعلق کے اعتبار سے تو نورِ مقدس سے لے کر ولادت تک ولادت سے غارِ حیرہ تک غارِ حیرہ سے وصال تک اور وصال سے اب تک نبی ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اور جب مخلوق کے تعلق کی باری آتی ہے تو وہ غارِ حیرہ سے پہلے سرکار نبی نہیں تھے مخلوق کے اعتبار سے اللہ کے ہاں نبی تھے مخلوق کے ہاں انسانوں کے ہاں نبی نہیں تھے چالیس سال تک نبی اور لوگوں کے لئے تھے بھی نہیں لوگوں کے لئے دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں تو جب نورِ مقدس پیدا ہوا اسی وقت نبی تھے وہ نور بھی ایسا تھا کہ اللہ نے اس جیسا نور بنایا ہی کوئی نہیں جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو ایسا جسم بنایا جیسا جسم اللہ نے آج تک نہیں بنایا اور نہ ہی بناے گا بے مثل نور تھا بے مثل جسم تھا لیکن چالیس سال تک لوگوں کو دعوت تو نہیں دی نا کیوں کیوں نہیں وہی نہیں آئی تھی وہی کیوں نہیں آئی تھی کیوں نہیں آئی تھی وہی اس لیے کہ یہ چالیس سال تک تربیتی دور تھا نا یہ سرکار کی تربیت ہو رہی تھی شکے صدر سرکار کا ہوا کتنی مرتبہ چار مرتبہ پہلی مرتبہ ہوا دائی حلیمہ کے ہاں بچپن میں یہ مفتی آمد یارخان صاحب نہیں نہیں علم نشرح اللہ کا صدرہ کا کی تفسیر میں لکھتے ہیں وہ پہلی مرتبہ کیوں شکے صدر ہوا تاکہ بچپن میں بچوں کے اندر جو کھیل کود کی صفات ہوتی ہیں سرکار کے اندر وہ نہ رہیں پھر ہوا جوانی چڑھتے وقت کیوں تاکہ جوانی کے جوش میں اگر بندہ کو غلط حرکت کرے تو سرکار سے اللہ نے وہ مادہ ہی نکال دیا تاکہ سرکار کی ساری حرکتیں شان والی ہوں اور تیسرا کب ہوا اعتائے نبوت سے پہلے نبوت کے ملنے سے پہلے کیوں تاکہ نبوت کے بوجھ کو سرکار اٹھا سکے چوتھا ہوا میراج کی رات تو یہ تو مفتی آمد یارخان میں نئی بات کونسی کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ پھر کتاب سچی ہے کہ اس میں جھوٹ ہے آلہ حضرت کا ایمان کیا ہے آلہ حضرت کا کیا ہے بیٹے تم نے کنفیوجن پیش کی کہ جی یہ آلہ حضرت کی بات اس نے غلط کی ہے تو آلہ حضرت کیا کہتے ہیں بیٹے آلہ حضرت کیا کہتے ہیں مجھے اتنا بتاؤں بس پھر تسی گئے دیکھیں میں نے یہ کوئی پڑھی ہے یہ کوئی میں پڑھ کے حضرت میں کہتا ہوں اس میں جھوٹ بولا ہے یہ بولا ہوگا ہے ہاں بس حضرت صاحب بات ایسے ہے کہ جو وفاتی دیوبندی ہے بس یہ آخر سوال ہے ان کا عقیدہ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ چالیس سال سے اہلے نبی نہیں تھے بعد میں ہوگی ان کا یہ عقیدہ ہے بس یہ ہوگیا وعبی دیوبندی اگر کہیں کہ ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے تو ہم کیا کہیں گے آپ نے زد پیٹنی ان کے ساتھ آج تک وعبیوں دیوبندیوں کے ساتھ کبھی اس مسئلے پر مناظرہ ہوا ہے یا تم لوگ وعبیوں دیوبندیوں کے مخالف آگئے سعید اصد ان کا بیلی ہے جنہوں وعبی دیوبندی تو انہوں باندھیں دے نہیں اوہ اس ملے تو انہوں سعید اصد یاد ہوں گے سبحان اللہ اللہ درے تحریم در سعید اصد سعید اصد پورے پاکستان میں اشرف سیالوی اور سعید اصد کے بغیر نام بتاؤ سبحان اللہ مرے تکبیر مرے سعید مرے تکبیر مرے حجیر مرے قیاسی مرے حجیر آج تک آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا ہے جس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق اور صداقت کا جھنڈا بلند کیا ہے نام تو بتاؤ ذرا یہی حالموسنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے نہیں دیکھیں یہی حالموسنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ان کے خلاف کتابیں لکھی جاتی ہیں اور اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے اور آپ مجمع کے اندر لے کر آگئے اس کو یہ احسان فراموشی ہے یا کیا ہے یہ نہیں سب کو پتا ہے مجمع عام میں بندہ صرف شرارت کے لئے آتا ہے نہیں بیٹے نہیں جب میں نے تیرے سامنے آلہ حضرت کی یہ بات رکھ دی پھر آپ کیوں نہیں مان رہے یہی تھا اب قازمی صاحب کا قیدہ بھی سن لو بنے نہیں بس بات کریں یہ میں آپ کو دیتا تو نہیں آپ لے لی شکہ پہتے ہیں جی میں آپ کو یہ بات رکھ دا ہوں کہ بیوٹر مامی دوسرا جی بائی بل کا کیا کہہ رہا ہے اب بات رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یہی لوگ ہیں یہ بے اکل بے وکوف بے وکوف مولوی صاحبان ہیں جو کافروں کو موقع دیتے ہیں فلمیں بنانے کا وہ جو خبیصوں نے فلم بنائی ہے وہ پتہ کیا ہے کہ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ سرکار کی شادی کی فلم دکھائی ہے اچھا اور ان کو بنیاد فراہم کس نے کی ہے خود مولوی صاحبان نے جنہوں نے کہا